آج ہم سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر 2 آپ کے پاس کلین سٹار کلوزر کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے سگمہ ہمارے پاس alphabet تھا سگمہ سٹار جو ہے اس سے ہم بنوٹ کرتے ہیں کلین سٹار کلوزر کو اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ڈیفائنڈ ایسے کیا جاتا ہے کہ اگر ایکس آپ کے پاس ایک سگمہ اس ایکوال ٹو ایکس آپ کے پاس ایک alphabet ہے سگمہ اس ایکوال ٹو ایکس آپ کے پاس ایک alphabet ہے تو سگمہ سٹار سے مراد یہ ہوگا کہ سٹرنگز آف آل ایکس انکلوڈنگ دا ایمٹی سٹرنگ یعنی ایک تو اس میں ایمٹی سٹرنگ آئے گی اور اس کے بعد آپ اس ایکس کو کی سٹرنگز آگے بنائیں گے ایکس آ جائے گا پھر ایکس کے ساتھ دوسرا ایکس پھر اسی طرح تین دفعہ پھر چار دفعہ اور یہ ایک انفینٹ سٹ جو ہے وہ سٹرنگز کا کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے لئے یعنی ہم اس کو اس طرح سے ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں کلیکشن آف آل سٹرنگز ڈیفائنڈ اوور سگما انکلوڈنگ لیمڈا یعنی کہ ایمٹی سٹرنگ یہ تو ہوگی دیفینیشن کلین سٹار کلویر کی ایک ایکسیمپل اس کی آپ کے سامنے یہ والی آگئی ہے دوسری ایکسیمپل ہے زیرو اور ون کی اگر ہم اس کا کلویر لیتے ہیں کلین سٹار کلویر لیتے ہیں تو اس میں لیمڈا آجائے گا اس کے بعد زیرو آئے گا پھر ون آئے گا پھر اس طرح زیرو بھی دو دفعہ پھر زیرو ون ون زیرو ون ون تو یہ بھی ایک لمبی انفینٹ لسٹ جو ہے وہ سٹرنگز کی جنریٹ ہو جائے گی اسی طرح اگر ہم سگما سٹار جو ہے اور یہ امارے پاس آلفابیٹس ہیں ڈبل اے بی کومہ سی کو اس میں یاد رکھیں یہ ایک آلفابیٹ ہے اور یہ دوسرا آلفابیٹ ہے تو سب سے پہلے اس میں لیمڈا آئے گا اس کے بعد ڈبل اے بی آ جائے گا پھر سی آ جائے گا اور پھر اس کے ڈیفرنٹ کومبینیشنز کے ساتھ یہ ایک سٹرنگ بنتی چلی جائے گی اور یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے کلین سٹار کلویجر لینگویجز جنریٹر بھائی یہ کچھ اس کے بارے میں نورس ہیں انفینٹ لینگویجز ہوتی ہیں بھائی انفینٹ لینگویجز کا مطلب کیا ہے کہ اس میں انفینٹ مینی ورڈز جو ہیں ہوں گے لیکن ہر ورڈ کی جو لینٹ ہوگی وہ فینٹ ہوگی نمبر آف ورڈز کتنے ہیں یہ انفینٹ ہیں but every word has a specific length اس کے اندر جو اس کی لینٹ ہوگی وہ فینٹ ہوگی اس کے بعد دوسرا آپریشن جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہوگا پلس آپریشن پلس بھی کلین سٹار کلویجر کی طرح کا ہی ہے صرف اس میں ایک فرق ہے کہ اگر آپ یہ آپ کے پاس فرض کریں ایک سٹرنگ ہے جب ہم اس کے اوپر سٹار لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر لیمڈا بھی شامل ہوتا ہے لیکن جب ہم پلس کا آپریشن لیں گے یہاں سے میں آپ کو اس کو کر کے دکھوں کے اندر یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر میرے پاس جب سگمہ کی آپشن تھی تو اس وقت میرا سٹ جو ہے وہ لیمڈا سے شروع ہوتا تھا اور اس کے بعد اس میں زیرو آ جانا تھا اور اس کے بعد اس نے ون آ جانا تھا پھر زیرو زیرو اور ون ون اور اس طرح یہ چلتی جانی تھی یہ تھا اس صورت میں جب میں اس کے اوپر سٹار لے رہا تھا لیکن جب میں پلس کا آپریٹر لوں گا یعنی سگمہ پلس لوں گا تو اس وقت میرے پاس ساری آپشن یہی والی ہوگی جو ہے لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لیمڈا جو ہے یہ انکلوڈڈ ہے نہیں ہوگا تو سٹار میں اور پلس میں یہی فرق ہے سیم ہے جو پلس کا آپریٹر ہے جب آپ کسی بھی لینگویج کے اوپر پلس لگاتے ہیں جیسے کہ یہ ایکزیمپل آپ کے پاس موجود ہے اور دوسری اگزیمپل بھی جو ہے یہ آپ کے پاس موجود ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس لیمڈا موجود نہیں ہے تو یہ دیفینیشن یہ بھی بن سکتی ہے یہ میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں کہ جی اگر کوئی بندہ ہم سے ڈیفائن کرتا ہے کہ جی سٹار کس کے برابر ہے تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹار کے اندر ایک تو لیمڈا کا کی ورڈ ہوگا اور اس کے ساتھ باقی سارا کیا ہوگا باقی سارا ایکس پلس ہوگا یعنی ایکس پلس والا یہ سارا سیٹ اور اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ لیمڈا لگا دیں گے تو ہم اس کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سگما سٹار جو ہے سگما سٹار is equal to سگما پلس سارے والا اور اس کے ساتھ آپ کونکیٹینیٹ کر دیں گے یعنی اس میں ایڈ کر دیں گے لیمڈا کو تو یہ بھی ایک آپ کے پاس جو ہے نا وہ نئی آپشن جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جی پلیز آج کا ہمارا جو لیسن شروع ہوئے نا اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے clean star closure کی example کو دیکھا ہے clean star closure کی definition یہ ہے کہ clean star closure یعنی سگما سٹار کے ساتھ اس کو ڈینوٹ کریں گے اور یہ جنریٹ کرے گا تمام strings کو including the empty string for example اگر آپ کے پاس یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک alphabet ہے سگما سٹار تو اس کی جتنی بھی سٹار سے اس کی جو strings پیدا ہوں گی کہ اس میں single ہو گیا پھر اس کے بعد double ہو گیا اور اسی طرح پھر triple آ جائے گا اور یہ four یہ آگے چلتی چلی جائیں گی اور جو کوبی اس کے اندر ہے کہ اس کے اندر ایک empty string شامل ہوتی ہے اگر آپ zero one کی بات کریں گے تو پہلے lambda آئے گا پھر zero پھر one اور اس کے بعد double zero zero one one zero اور یہ بھی آگے سے آگے چلتی چلی جائیں گی یہ clean star closure کا کی definition ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے plus operator کی definition اس میں جو چیز یاد رکھنے والی ہے کہ clean star closure کے ساتھ جو languages generate ہوتی ہیں وہ infinite ہوتی ہیں اس میں infinite number of words جو ہے نا وہ generate ہوتے ہیں لیکن ان کی length ہر word کی length جو ہوتی ہے وہ finite ہوتی ہے plus operator کیا ہوتا ہے کہ بالکل same ہے it does not generate null string صرف اس میں فرق یہ ہے یہ example دیکھیں یہ zero one ہے جب یہاں پہ star تھا تو یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ lambda کی string بھی موجود تھی plus میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر ساری strings وہی ہوں گی سارے words وہی ہوں گے صرف اور صرف null string کو جو ہے وہ plus operation generator نہیں کرتا تو یہ بات آپ نے ذرا یہاں پہ ذہن میں رکھ لینی ہے اور ان remarks کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے میں نے اس کے اندر کر کے دکھایا آپ کو یہ دیکھیں جی اگر ہم کسی بھی language کا star لیتے ہیں یہ ہمارے پاس language تھی zero one جب ہم نے اس کا star لیا تو پہلے lambda پھر zero پھر one اس طرح آ گیا جب ہم نے اس کا plus لیا تو آپ دیکھیں صرف اس میں lambda شامل نہیں ہے باقی ساری کی ساری وہی ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو closure ہوتا ہے یہ x plus سارا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ lambda string پر مشتمل ہوتا ہے اور ان دونوں میں فرق بھی پتا چل گیا اور ان دونوں میں جو relation ہے اس کا بھی ہمیں پتا چل گیا ہے جی تو next ہم بات کریں گے آج recursive definition of language جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے the following three steps are used بعض اوقات paper میں question آ جاتا ہے کہ آپ نا recursive definition of language کیا ہوتی ہے تو یہ تین step آپ نے لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی ایک example دے دی نہیں ہے مثلا ہم لکھیں گے کہ some words are specified in the language ہم کچھ words specify کرتے ہیں اس کے بعد rules لکھتے ہیں جنہیں rules کے ساتھ وہ language ہے کہ words جو ہیں نا وہ مزید words بن سکتے ہیں and no strings except those constructed in above to be in the language اور اس کے بعد ہم یہ والا جملہ لکھتے ہیں فرض کرتے ہیں ہم یہاں پر ایک example لیتے ہیں کہ یہ integer کی جو language ہے یہ integer کی language ہم پیچھے پڑھ کے آئیں تھوڑا سا یاد کریں کہ اگر آپ کے پاس one ایک integer ہو تو اس کے بعد اگر ہم define کرنا چاہتے ہیں کہ next integer کیا ہوگا تو mathematically ہم یہ لکھیں گے کہ x plus one اگر one جو ہے one is an integer تو اس کا مطلب ہے x plus one will be will also be an integer یہ ایک definition ہوگی ہمارے پاس x plus one کی تو recursively اگر آپ integer کی language کو define کرنا چاہتے ہیں تو step one میں ہم کیا لکھیں گے some basic words are specified in the language ہم لکھیں گے one is an integer یہ پہلی line ہوگئی اس کے بعد step two کیا ہے rules for constructing more words ہم لکھیں گے if x is an integer یعنی one کو ہم نے x کے برابر رکھ لیا if x is an integer then x plus one and x minus one are also in an integer تو یہ ہمارے پاس ایک rule define ہو گیا مزید words بنانے کا اس کے بعد step three میں ہم لکھیں گے no strings except those constructed in above are allowed to be an integer اگر x plus one کے علاوہ آپ x plus two سے minus two سے کوئی generate کریں گے تو وہ rule کے خلاف ہوگی تو ایسی کوئی بھی string جو ہے وہ اس language کے اندر موجود نہیں ہوگی یہ ایک نیا طریقہ آگیا دوسرا method آگیا کہ recursive definition ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں which lecture کے اندر ہم نے یہ بات بڑی clearly دیکھی تھی کہ جو language ہے اس کو define کرنے کا ایک method ہم نے پڑا تھا کہ ہمارے پاس descriptive method ہے جس کے اندر ہم نے کچھ languages definition بھی کی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے یہ definition یاد کرنی ہے جو دوسرا method ہے کسی language کو define کرنے کا وہ ہے recursive اور recursive کے اندر یہ application آپ کے سامنے ہے number one ہم پہلا step لکھیں گے جس میں ہم word لکھیں گے number two میں rules لکھیں گے number three میں یہ line as it is type کر دی جائے گی تو کس طرح یہ language ہمارے پاس define ہے پھر دیکھیں جی پھر آگے اسی طرح languages آگے ہیں even کی language ہے اس کو بھی آپ نے define کرنا ہے اور یہ simple definition کی آپ نے یاد بھی کرنی ہے اگر آپ سمجھیں بھی تو ہم کوئی بھی even number لکھ دیا کہ two is an even اس کے بعد ہم نے لکھ دیا اگر x is an even then x plus two and x minus two is also an even and no strings are accepted اس طرح آپ کو paper میں یہ بھی آ سکتا ہے ایک short question کہ آپ define even language with recursive definition یا یہ پوچھا جا سکتا ہے even کو define with descriptive form تو یہ lecture number one میں بھی کچھ مشہور languages جو ہیں جیسے integer ہے even ہے even کے بعد factorial ہے پھر palant rome کے نام کی language ہے پھر اسی طرح یہ کچھ languages ہیں یہ example آپ دیکھیں یہ بڑی interesting example ہے جس کو ہم follow کرتے ہیں یہ والی اس کو میں لے کے جاتا ہوں جی یہاں پہ تو وہ کیا کہتا ہے کہ define the language a raised to the power and b raised to the power and there n is equal to 1 2 3 of strings defined over a b اس کی recursive definition ہم کیا لکھیں گے اب دیکھیں a کی n b n n کو 1 رکھ لیں تو یہ a b بن جائے گا پہلا word ہم یہاں لکھیں ab is in a raised to the power n and b raised to the power n if x is a n b n then a cross b is a کے ساتھ closure لے لیں b کا تو وہ ہمیں یہاں پہ ملے گا آپ اس طرح سے بھی define کر سکتے اگر میں اس language کو define کرتا مجھے کہا جاتا کہ یہ language define کریں تو میں step 1 کے اندر لکھتا ab is in a raised to the power n and b raised to the power n یہ میں لکھ اس طرح سے رہا ہوں دائر power تو یہاں پہ show نہیں ہو رہی اور اس کے بعد میں لکھتا کہ if x is equal to if x is in اور آگے میں لکھ دیتا کہ a ki par n comma b ki par n اس میں اگر ہوتا تو then a ki par n plus 1 comma a ki b ki par n plus 1 جو ہے یہ بھی اس ہی اندر word ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں یہ 1 ہے n ki n plus 1 kya 2 n plus 1 kya 3 n plus 1 اور b n plus 1 ہم کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس یہ ہی language construct ہوگی یہ چند مشہور examples آپ کو دی ہوئی ہیں ان ہی پیپر میں کوئی example آ جاتی ہے یہ پڑھ define the language l of strings ending in a ending in a defined over this one اچھی language ہے مشہور example ہے اس کو لکھنے کے لئے ہم کیا لکھیں گے a is an l if x is in l then s of x یعنی جتنی بھی strings بنیں گی s کے ساتھ is also in l تو وہ بھی l کے ساتھ ہی define کی جائیں گے simply up and s belongs to sigma کہ s کہاں سے آئے گا sigma star ہم اس کا لے لیں گے star اس کا ہم star لیں گے ٹھیک ہے اور جتنے بھی star ہمارے پاس آئیں گے وہ star ہوگا اور اس کے ساتھ ہم کون سی language لگائیں گے s کی یعنی a اس کے آخر ہمارے پاس تین ہی options ہوتے ہیں تین rules ہیں ایک language کا word لکھیں گے اس کے بعد اس کے related کوئی rule define کریں گے اور آخر پہ جو ہے وہ اس کے اوپر mention کر دیں گے اس طرح یہ ساری languages آپ نے جو energy وہ یاد کرنی ہے اور یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس کے اندر ہم نے تین چیزوں کے بارے میں پڑا ہے وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں number one ہم نے بات کی کہ clean star closure کیا ہے جس میں ہم نے بیٹھا دیکھا کہ اگر sigma ہمارے پاس x ہو تو sigma star جو ہے یہ clean star closure کہلاتا ہے اور it will generate all strings of x including the empty string excluding the lambda string یعنی empty string اس کے اندر شامل نہیں ہوگی اس کے بعد ہم نے rule پڑ ایک طریقہ ہے وہ recursive definition ہے پہلا descriptive تھا لیکچر نمبر ہم نے چند مشہور examples جو ہے وہ یہاں پر